موزا سامین اگرامی قدر گذشتہ دنوں فواد چودری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور ہمیں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پورے کا پورا اتفاق ہے لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو اس کے true letter and spirit کے ساتھ اور بغیر منافقت کے یکسان طور کے اوپر ہر ایک کے اوپر نافذ ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ کرتار پور کے اندر میڈم صالحہ نامی ایک عورت نے جو شوٹنگ کی ہے اس نے کسی کے مذہبی مقام کے تقدس کو پامال کیا ہے یعنی سکھوں کے مذہبی مقام کے تقدس کو پامال کیا ہے اس کے حلاف پرچہ بھی ہونے چاہیے اور اس کو سکھ کمیونٹی سے معذرت بھی کرنی چاہیے اور اس کو قرار واقعی صدا بھی ملنی چاہیے بالکل درست بات ہے جتنی بھی اقلیتوں کے مذہبی مقامات ہیں اقلیتوں کی بات ہو رہی ہے مرتدوں کی نہیں جتنے بھی اقلیتوں کے مذہبی مقامات ہیں وہ اقلیت جو بھی ہو اس کے جو بھی ایس او پیز وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان ایس او پیز کا خیال کرنا چاہیے حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے موقع کے اوپر جب عیسائیوں نے یہودیوں کی عبادتگاہ میں کورا پھینکا ہوا تھا کس نے ساف کروایا تھا حضرت عمر نے تو صحابہ نے کہا یہاں پہ نماز بھی پڑھ لیجی یہ ہے تو میں نے کہا نماز نہیں پڑھوں گا نماز پڑھ لی تو تم قبضہ کر لوگے اور اس کو مسجد کے اندر شامل کر لوگے یہ یہودیوں کی عبادتگاہ اس کو ایسے رہنے دیا جائے گا گویا اسلام کے اندر مذہبی مقامات جو غیر مسلم ہیں ان کا پروٹوکول مجود ہے اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر کوئی عورت بگیٹ ڈوبٹے کے اور برہنہ لباس میں اور پینٹ شرٹ پین کے یا ایسا لباس جس سے اس کے جسم کے آداد چھلک رہے وہ مسجد میں نہ آئے اور بادشاہی مسجد کے اندر ایک مرتبہ وفد آیا تھا برون ملک سے شہزادیم یہیں تھی امام مسجد نے کہہ دیا تھا سر پہ ڈوبٹا لے لیں اپنے لباس کو کچھ بہتر بنا لیں تب ہی آپ بادشاہی مسجد کے اندر داہل ہوں گے یہ مسلمانوں کا حق ہے ہمارے عبادتگاہ کے اندر یہ پروٹوکول ہے اس کے مطابق آئیے اسی طرح اقلیتوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتگاہ کے اندر کوئی بندہ دانس نہ کرے ان کا حق ہے شوٹنگ نہ کرے ان کا حق ہے اگرچہ ہم تو ان کو یہ دعوت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعوت دی تھی کہ اپنے قلیساؤں سے بھی عیسیٰ کی اور مریم کی تصویروں کو اتار دو یہ مذہبی مقامات ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ اپنے مذہبی مقامات کو مسلمانوں کو اس بات کا جواب دینا ہے اگر کرتار پور کے اندر سکھوں کے گردوارے کی توہین کے بدلے میں میڈم صالحہ کے اوپر پرچا ہوگا تو فواج چودری صاحب ایمانداری سے منافقت کو چھوڑیے مسجد وزیر حان کے بعد جو آپ نے بھنگڑا ڈالا تھا جو آپ نے ڈول کی تھاپ کے اوپر رکس کیا تھا آپ کے اوپر بھی مقدمہ ہونا چاہیے آپ کس طرح مستثناء ہیں یعنی سکھوں کا گردوارہ وہاں پہ اس مقدس مقام کی توہین ہوئی ہے تو فواج چودری بھی چیخ اٹھا ہے اور مسلمانوں کی مسجد کا کوئی پروٹوکال نہیں اور آپ اندازہ کریں اللہ تعالی نے اس کے موں سے یہ الفاظ ادا کروائے ہیں اور قانونی طور پہ سٹیٹس بھی ایک ہے کرتار پور کے سہن میں شوٹنگ ہوئی اور مسجد وزیر حان کے سہن میں اس بدبست نے بھگڑے ڈالے تھے آپ مسلمانوں سے معافی کیوں نہیں مانگتے آپ اپنے اوپر پرچہ کیوں نہیں درج کرواتے پھر تو آپ کی یہ منافقت ہے ہونا تو یہ چاہیے ہو ہلکہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن آپ کا ہمیشہ غصہ مسلمانوں پہ اترتے ایک پہ مانا ہو چاہیے ہم ہر دو کوئی مضمت کرتے ہیں ہر دو کی سالحہ کی حمایت نہیں کر رہے اس کی بھی مضمت ہے لیکن کہہ رہے ہیں پیرامیٹر ایک ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ یہ افواد چودوی صاحب کو لائیسہ منکم راجلون رشید پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ نہیں جو ان کو سمجھا سکے یہ بات آئی ہے زمنی طور کا تو یہ بھی قیدتوں کا انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دس داک سے زائد افراد برونوں ملک میں نوکریاں کہا رہے ہیں یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے یہ دنیا کے اندر اس کو برینڈ رین کہا جاتا ہے جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے وہاں سے لوگ دیگر ملکوں کی طرف فرار کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہاں جا کے نوکریاں کریں اللہ تعالی نے اس کو پتہ نہیں کیسی عقل دی ہے یہ اس کو بھی اپنا کریڈٹ مان رہے کہ ہم نے برونے ملک آپ نے تو پاکستان کے اندر نوکریاں کریڈ کرنی تھی آپ نے تو کہا تھا برونے ملک سے لوگ آگے پاکستان میں نوکریاں کریں گے اب بچارے پاکستانی مجبوروں کے بار دوڑے ہیں اس کا بھی کریڈٹ یہ لے رہا ہے اور پتہ نہیں ان وزیروں کے اندر کیا اسلام کی حاف مبتہ شیح رشید صاحب کا بھی بیان آگیا شیح رشید صاحب کا کہتے ہیں پاکستان میں کوئی عیسائی بکاری نہیں ہے کوئی عیسائی مجرم نہیں ہے کوئی عیسائی دہشتگرد نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کو ان کو فالو کرنا چاہیے اندازہ کریں اگر آپ دوسرے انگل سے دیکھیں تو پاکستان میں اگر کوئی عیسائی بکاری نہیں ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک نیک نامی کی بات ہے کہ اکلیتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی جھوٹ ہے اور جرائم جو ہوتے ہیں یا مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے جس طرح مسلمانوں نے اگر قتل گیا تو عیسائیوں میں بھی قاتل مجود ہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ عیسائی مجرم نہیں ہوتے کیا آپ کو یاد نہیں ہے فروسپور روڈ کے اوپر دو حافظے قرآن کو کراچی کے اندر پیٹر ڈیویڈ پال کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا تھا کس واقعے کے بعد لو اور دم واقعے کے ماس یہ شیح رشید صاحب کو اور اس حکومت کے وزیروں کو پتہ نہیں اسلام سے خاص محبت ہے کوئی سپیشل قسم کی محبت ہے ہر وقت اسلام کو نشاننا ہر وقت مسلمانوں کو نشاننا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو سبحانہ ربک ربی لدھتی امی یسیفون و سلام للمرسلین والحمدللہ ربی لعانا